اسلام علیکم لوف برڈ ویلی کی اس ویڈیو میں خوش آمدی آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ ہے کہ ہم اپنے لوف برڈز کو کیسے بریڈ کروا سکتے ہیں کچھ دوستوں نے کومنٹس میں میرے سے پوچھا تھا کہ ان کے برڈز بریڈ نہیں کر رہے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں بریڈنگ کی ٹپس دیں تو میں نے ان سے پرامس کیا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو لوف برڈز کی بریڈنگ سے ریلیٹڈ چو ہے ٹپس دوں گا تو یہ ٹپس اگر آپ فالو کرتے ہیں تو مجھے امید ہے آپ کے برڈز جلدی بریڈ کر جائیں گے لوف برڈ بیسکلی ایک اچھا بریڈر ہے اس میں کوئی ایسی پرابلم نہیں ہوتی ان کی بریڈ میں اگر اس کو صحیح محول دیا جائے اور اس کو ڈائٹ صحیح دی جائے تو یہ بہت جلدی بریڈ کر جاتا ہے اور یہ بریڈ کرتا رہتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ نے لوف برڈز کو بریڈ کروانا ہے جلدی کروانا ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہیں جس کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا اگر آپ ان چیزوں کو فالو کر لیتے ہیں تو آپ کے لوف برڈز جلدی بریڈ کر جائیں گے اس میں سب سے پہلے آپ کو یہ میک شور کرنا پڑے گا کہ آپ کے پاس کنفرم پیر ہو یعنی کنفرم میل اور کنفرم فی میل ہو تو تب یہ بریڈ کریں گے اگر دو میلز ہیں تو تب بھی بریڈ نہیں کریں گے اور اگر دو فی میلز ہیں تو اس صورت میں فی میلز جو ہوتی ہیں وہ انڈے دے دیتی ہیں لیکن ان انڈوں میں سے بچہ کبھی بھی نہیں نکلے گا تو کنفرم کریں کہ آپ کا جو پیر ہے وہ میل اور فی میل ہونا چاہیے سب سے پہلی بات ہے سیکنڈلی وہ میچورٹی کی ایج پہ ہونا چاہیے اگر وہ انڈر ایج ہے بچے ہیں وہ تو پھر بھی وہ پیر بریڈ نہیں کرے گا اس کے لیے اگر آپ کنفرم بریڈ کروانا چاہتے ہیں تو کم از کم جو پیر کی ایج ہے نا وہ نائن منس تک ہونی چاہیے اس سے پہلے بھی بریڈ کر جاتے ہیں اگر آپ ان کو سوپ فوٹ دے رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی بریڈ کر سکتے ہیں لیکن یہ جو ایج ہے نا نائن منس یہ سٹینڈرڈ ہے اس ایج میں جا کے لیو بریڈ مچور ہوتا ہے اور اگر یہ دونوں چیزیں ہیں آپ کے ایک تو ایک کنفرم پیر ہے اور دوسرا اس کی ایج جو ہے وہ مچورٹی والی ایج پہ وہ پہن چکے ہیں اور اس کے بعد آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے اپنے لیو بریڈ کو کون سے ایک ایج میں رکھا ہوا دیکھیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ لیو بریڈ پرچیز کر لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کیج لے لیتے ہیں موویبل کیج سائز اس کا ایک بار ڈیر 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 دو بار دو کا کیج ہوتا ہے اس میں وہ رکھتے ہیں اس کو اور اس کیج کو وہ یا تو کمرے میں رکھ لیتے ہیں یا کبھی اٹھا کے باہر رکھ دیتے ہیں کبھی کسی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں اس کی پلیس بہت زیادہ چینج کرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی برڈ جو ہے وہ اس میں ایجسٹ نہیں ہو پاتا اس لئے وہ جلدی بریڈ نہیں کرتا جب وہ اس میں ایجسٹ کر جائے گا تو پھر تو وہ بریڈ کرے گا لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ٹائم لے گا اس میں اگر آپ کیج کی زیادہ پلیس چینج نہیں کرتے ہیں اسے ایک ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پہ برڈ کو آپ پرائیویسی دیتے ہیں تو پھر وہ جلدی بریڈ کر جاتے ہیں جس طرح سے وائل برڈ ہوتے ہیں تو وائل برڈ کو جب ہم کیج میں رکھتے ہیں بریڈنگ کے لئے تو وہ کیج برڈ ہوتا ہے اس کی نسبت وہ ٹائم بہت زیادہ لے جاتا ہے جس طرح ہمارے یہاں پہ لوکل آتے ہیں رنگ نیکس آتے ہیں پاکستان میں انڈین رنگ نیکس جس کو آپ بولتے ہیں وائل جو آتے ہیں اب وہ برڈ جو ہوتا ہے وہ کیونکہ وائل ہوتا ہے وہ جب اس کو آپ بریڈنگ پہ لگاتے ہو تو وہ تو کافی ٹائم لے جاتا ہے چھ بینے سال ڈیڑ سال بھی لے جاتا ہے وہ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ برڈ جو ہوتا ہے وائل ہوتا ہے تو وہ اس میں کیج میں سیٹ ہوتے کیج میں سیٹ ہوتے ہیں اس کو ٹائم لگتا ہے جب وہ جسٹ ہو جاتا ہے تو تب وہ بریڈ کر جاتا ہے اس کی نسبت جو کیج برڈ ہے وہ جلدی بریڈ کر جاتا ہے کیونکہ وہ بچپن سے رہا ہی کیج میں ہے پیدا ہی در ہوا ہے تو وہ بریڈنگ جو ہے اس کی فاسٹ ہوتی ہے جبکہ وائل جو ہے وہ کافی ٹائم لے جاتا ہے اسی طرح ان لوگ برڈ میں بھی ہے کچھ لوگ برڈ جو ہیں وہ ٹائم تھوڑا زیادہ لے جاتے ہیں کچھ ٹائم جلدی آپ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ نے جو برڈ لیا وہ پہلے کس سیٹ اپ میں رہ رہا تھا اگر تو وہ ایک بڑے کیج میں رہ رہا تھا جہاں پہ اس کو فلائٹ مل رہی تھی پرائیویسی تھی سب کچھ تھا وہاں پہ تو وہ بریڈ کر رہا تھا آپ کے پاس آیا اگر آپ نے اس کو ایک چھوٹے کیج میں رکھا ہے اور پلیس بھی آپ اس کی چینج کر رہے ہیں کافی تو وہ ٹائم لے جاتا ہے اس محول میں ایجسٹ ہوتے ہوئے دوسرا اگر زیادہ ڈسٹربنس ہے برڈ کے کیج کے قریب اگر بلی وغیرہ وہاں پہ آ جاتی ہے زیادہ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں کہ راستے میں آپ نے رکھا ہے گیریج میں رکھا ہے جہاں گاڑی بھی آتی ہے بریک لگاتی ہے اور بھی مختلف قسم کی ڈسٹربنس ہے وہاں پہ تو اس میں بھی اس صورت میں بھی وہ ٹائم جو ہوتا ہے بہت زیادہ لے جاتا ہے بریڈ کرتے ہوئے اگر آپ برڈ کو ایک بڑے کیج میں رکھتے ہیں کالونی میں رکھتے ہیں اس کو کہیں ایسی جگہ رکھتے ہیں جان ڈسٹربنس زیادہ نہیں ہے پرائیویسی ہے اس کو مل رہی ہے جسا جنگل کا محول ہوتا ہے اس ٹائپ کی محول اس کو دیتے ہیں تو وہاں تو وہ بہت جلدی بریڈ کر جاتا ہے تو اب دیکھیں آپ نے کیج کس جگہ پہ رکھا ہے اور کیج کی زیادہ لوکیشن چینج نہ کریں ایک جگہ جہاں پہ آپ نے ان کو کیج میں ڈالا ہے رکھا ہے پہلی دفعہ اسی جگہ پہ کوشش کریں کہ وہیں وہ پڑھا رہے جب تک وہ بریڈ نہیں کرتا پہلے ایک جگہ سلیکٹ کر لیں جہاں پہ اچھی وینٹیلیشن ہو ہوا گزرتی ہو ٹیمپریچر بہت ہائی نہ ہوتا ہو گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بہت لو نہ ہوتا ہو نارمل ٹیمپریچر ہو تو اس جگہ پہ رکھیں کیج کو اور پھر اس کو زیادہ ہلائیں نا اپنی جگہ سے تو پھر وہ جلدی بریڈ کر جائے گا اس کے علاوہ برڈ کو ڈائٹ آپ نے جو دینی ہے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں ڈال لے ان کو سیڈ مکس ڈائٹ جو ہے وہ ڈالنی ہے اس میں بہت سی چیزیں باجرا ہے کنگنیا ہے سنکلٹ سیڈ ہیں کورتم ہے اس کے علاوہ جوی ہے اور کئی چیزیں اس میں سیڈ مکس ڈائٹ میں آتی میری آپ ویڈیوز دیکھ سکتے جس میں میں نے لیو برڈ کی سیڈ مکس ڈائٹ کے بارے میں بتایا ہوا تو سیڈ مکس ڈائٹ جو ہے وہ آپ نے اس میں مختلف چیزیں ڈالوانی ہے کیونکہ وائلڈ میں برڈ کی نیچر ہوتی ہے اس کا بریڈنگ سیزن تاباتا ہے جب عام طور پہ فوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے فسل کی کاشت ہوتی ہے یا بارشوں کے بعد جب فسل تیار ہوتی ہے تو برڈ اس وقت بریڈ کرتا ہے جب اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب جو ہے خوراک جو ہے بہت وافر مقدار میں ہے اور میں اپنے بچوں کو اچھی طرح سے فیڈ کر لوں گا وہ اس وقت بریڈ کرتا ہے تو یہی جو چیز آپ نے ان کو فیڈ جو ہے فل دینی ہے تاکہ ان کو یہ ہو کہ ابھی دانہ مکمل ہے اور میں ایزیلی بچے فیڈ کر لوں گا تو وہ بریڈ کر جاتا ہے اس کے ساتھ سوپ فوڈ آپ نے دینا ہے سوپ فوڈ کی بھی میں ایک سپرڈ ویڈیو بناوں گا میں بتاؤں گا سوپ فوڈ میں مکہی اور ابلے ہوئے چاول اس کے علاوہ آپ ڈبروٹی دے سکتے ہیں گندوم ہے کے علاوہ گرینز ہیں اس میں پالک ہے دھنیا ہے پدینہ ہے اور اس میں جو بھی آپ گھر میں یوز کرتے ہیں وہ ان کو آپ ڈال سکتے ہیں جب فیڈ آپ پوری رکھیں گے ان کی ڈائیٹ پوری رکھیں گے اور آپ نے برتن میں کوشش کرنی ہے کھلے برتن میں ان کو فیڈ دیں اور ختم نہ ہونے دیا کریں اگر ختم ہونے سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ فیڈ ڈال دیا کریں پانی بھی جو ہے وہ ڈالیں ایک دو برتنوں میں پانی رکھیں فیڈ بھی اگر بڑا کے جا تو کوشش کریں ایک دو برتنوں میں فیڈ بھی رکھیں ایک سوپ فوڈ کے لیے رکھ لیں اور کوئی باکس لگا دیں اس کے اندر بریڈنگ باکس لگا دیں یا مٹکی لگا دیں تو یہ اگر چیزیں آپ کر لیتے ہیں اور زیادہ اگر آپ ان کے پاس زیادہ نہ جائے کریں زیادہ ڈسٹرب نہ کریں برڈ کو یہ تھوڑا سا فاصل ہے کیونکہ برڈ جو ہے وہ پرائیویسی مانگتا ہے تو آپ تھوڑا سا اگر بیٹھنا بھی ہو ان کے بلکو قریب نہ بیٹھیں تھوڑا سا ڈسٹنس پر بیٹھیں تو پھر وہ جلدی بریڈ کر جاتا ہے تو یہ چیزیں اگر آپ ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اور یہ چیزیں پوری رکھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں ہے کہ آپ کے لیو برڈ بریڈ نہ کریں لیو برڈ بہت اچھے بریڈر ہیں میرے ایکسپینس کے مطابق تو نائنٹی نائنٹی فائیو پرسنٹ پیرز بریڈ کر جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کوئی بریڈ نہیں کر رہا چھوٹے کیجز میں ٹائم زیادہ لے جاتے ہیں انڈجسٹ کرتے ہیں بڑے کیجز میں جلدی بریڈ کر جاتے ہیں خالونی لگا دیں جلدی بریڈ کر جائیں گے تو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس کے علاوہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lovebirdvalley.com اور سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اپنا اور اپنے برڈز کا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ